السلام علیکم ایوری واند اسیس می آت پر ہوت سو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی آج ہی ہم لوگ CS435 کا لیسن نمبر 27 کریں آج کی ویڈیو میں ہم 27 سے 32 تک کمپلیٹ کرتیں گے یہ ویڈیوز آپ کے پیپر فائنل ٹرم لیٹڈ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو چلیں جی اپنی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ لیسن نمبر 27 ہے ایڈوانس کلاوڈ آرکیٹیکچر یعنی کہ مڈیول 1 to 5 ہے ہائپر ویزر کلسٹنگ آرکیٹیکچر اس مڈیول میں ہم لوگ ہائپر ویزر کلسٹنگ ٹیکنیک کے بارے پڑھ رہے ہوں گے اس کے آرکیٹیکچر کے ایکارڈنگ بات کر رہے ہوں گے اس کے بینی فیٹس دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ جو بات بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو فیزیکل سبب پر وی ایم ہوسٹ ہو رہے ہوتے ہیں نہ انہیں کون مینج کرتے ہیں آپ کے پاس کلسٹن آ سکتے ہیں ایم سی کیوز آ سکتے ہیں تو آپ ہمیشہ یاد رکھے گا جو وی ایم ہوسٹ ہو رہا ہوتے ہیں فیزیکل سرور پر اسے ہائپر ویزر ہوسٹ کرتا ہے اب جب فیزیکل سرور فیل ہو جائے with mean time اگر ہم کہیں کہ کرپل کر گیا ہائپر ویزر تو اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ جو وی ایم ہوگا نہ وہ بھی unavailable ہو جائے گا جب اس کی بیش ہی ختم ہو گئی تو وی ایم کبھی work نہیں کر سکتا جو ہائپر ویزر کلسٹرنگ کریئٹ سمار پاس آتی ہے مطلب یوں سمارید ہائپر ویزر کلسٹرنگ کریئٹ ہائی اویلی بیٹی کلسٹر اکراؤس ملٹیپل فیزیکل سرور تو یہ یاد رکھے گا ہائپر ویزر کلسٹرنگ یہ کریئٹ کرتے ہائی اویلی بیٹی کلسٹر جو کہ فیزیکل سرور کے درمیان کام کرتا ہے جس کی مدد سے اگر فیزیکل سرور آپ کا فیر بھی ہو جائے ہائپر ویزر کلسٹرنگ آپ کے پاس ہو گی تو آپ کا کبھی بھی ہائپر ویزر کلسٹر کریپل نہیں کرے گا جس کی وجہ سے وی ایم آپ کا unavailable نہیں ہوگا ہمارے پاس ایک ابھیویشن آئی ہے وی آئی ایم یعنی ویچر انفرسٹرکچر مینجر وی آئی ایم کا مطلب کیا ہے ویچر انفرسٹرکچر مینجر اس کے بعد ہی ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیپر پوائنٹ اف ویو سے ہمارے پاس کیا چیز امپورٹنٹ ہے موڈیول نمبر ون دو سیکس ہمارے پاس آ جاتا ہے لوڈ بیلنس ویچر سرور وی ایم انسٹرنس آرکیٹیکٹر اب اس میں کیا ہوتا ہے لوڈ بیلنس سر ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بیلنس کر سکتے ہیں فیزیکل سرور جو وہ جو اٹلائز کر رہا ہوتا ہے with the help of وی ایم آئیگریشن اب جیسے ایک میں نے شروع میں بتایا کہ وی ایم آئیگریشن جو ہے وہ ہائپر ویزر کی مدد سے کام کر رہی ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوڈ بیلنسر کی مدد سے فیزیکل سرورسز کو بھی کر رہے ہوتے ہیں وی ایم آئیگریشن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اب وی ایم آئیگریشن کو دیکھ رہے ہیں تو with that respect ہم ہائپر ویزر کلسٹر آرکیٹیکچر پر بھی ورک کر رہے ہیں اسے بھی بیلنس کر رہے ہیں اب لوڈ بیلنسر جو ہوتا ہے یہ وائٹ کر دیتا ہے فیزیکل سرور کو اسے روک دیتا ہے اسے محدود کر دیتا ہے تاکہ وہ مزید پرابلم کریٹ نہ کر سکے جب وہ فیل ہو چکا ہوتا ہے مینٹین پرفارمس آف سرورس ہوسٹیڈ وی ایم لوڈ بیلنسر جو ہے یہ پرفارمس کو مینٹین رکھتا ہے یوں سمجھنے کے سرورس ہوسٹ جو کوئل کے ہوتی ہیں وی ایم ان کے پرفارمس کو مینٹین کر رہتا ہے لوڈ بیلنسر یہ آپ کے پاس لوڈ بیلنسر کے ایک ٹائیگرام ہے جو پیپر میں نہیں آتی سو ہم اسے جلدی سے سکپ کر دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو مارے پاس مڈیول آتا ہے وان تو سیون وان وینڈی سیون ہے نون جسرپٹیو کنزیومر آر نوٹ پروسید دورین دی ٹائیم آف آن اویلیبیلٹی اب یہاں پہ ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر سرویس کنزیومر جو ہے وہ کسی سرویس کو یوز کرنا چاہتا ہے تو جب وہ یوز کرنا چاہتا ہے وہ ریکویس سینڈ کرتا ہے but مینوائل ہمارے پاس سرویس فیلیر اکر ہو چکا ہے آن اویلیبیل ہو گئی ہماری ساری سرویس تو کبھی بھی یہ ریکویس پروسید نہیں ہوتی یاد اکی کہ یہ پروسید نہیں ہوگی یہ ریکویسٹ آپ کے پاس اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کنزیومر ریکویسٹ آر ڈائیوٹ تو تیمپریری دیپلائیمیت اور پرائیمری ڈیپلائیمیت آر نویلیبیل آر نویلیبیل آر نویلیبیل اب ہوتا کیا ہے اب وہ پروسید تو نہیں ہو رہی ہوتی اب جو کنزیومر ریکویسٹ ہے اسے وہ فورا سے ڈائیوٹ وہ صوفیر ڈائیوٹ کر دے گا تیمپریری ڈیپلائیمیت کی طرف جو اس نے تیمپریری ڈیپلائی کیا ہوتا ہے جہاں پر سٹوریج کر رہا ہوتا ہے وہ سائی فائیز فیل آر کے بعد اس کے بعد جب انہیں ساروں کو سیف کر لیتا ہے تو پرائیمری ڈیپلائیمیت کو بنا دیتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ سارے سیف کر لی تو جب سکینڈری نے ہمارے پاس یا تیمپریری نے ہمارے پاس ساری چیزیں سیف کر لی تو وہ فورا سے پرائیمری ڈیپلائیمیت کو آنویلیبل کر دیتا ہے یعنی کہ اسے منٹیننس کے لیے آنویلیبل کر دیتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کسی سرویس کی مائیگریشن کی تو تو ہم کیا کرتے ہیں اب ہم نے یہ ساری ٹیکنیک مطلب ہم نے نہیں ہم سرور نے یہ ساری ٹیکنیک کی تو اس نے کیا کیا اس نے پرمنٹری لوکیشن کر دی یعنی کہ اگر ہم بات کریں سرویس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے کے جاتے ہیں تو ہم اسے پرمنٹری لوکیٹ کر دیتے ہیں کہ مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیمپری ڈوپلیکیشن کام کری ہوتی ہیں ٹیمپری ہماری سرویس کری ہوتی ہیں وہ کوپی نہیں جنریٹ کر سکتی تو یہاں پہ آکا جب ہم آٹومیٹک سکیلنگ لیسنر کو یوز کرتے ہیں تو وہ فورن سے کر دیتا ہے مائگریٹ کر دیگا پرمنٹ اب اس میں شروعات ہی میں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جو فیلیر ہوتا ہے نے فیزیکل سرور کا وہ ریزیلٹ کیا کرتا ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے اس طرح کہ ہم وی ایم ہماری سرویس ہو رہی ہوتی ہیں وی ایم پر انہیں آنویلبر کر دیتا ہے اب یہ سرویس ہوتی ہیں یہ ڈیپلائی کی جاتی ہے آنویلبر وی ایم پر اب جب ہم انہیں ڈیپلائی کرتے ہیں آنویلبر وی ایم پر تو وہ آبیس لی وہ ڈسٹرپٹی ہو جاتی ہیں ہمارے پاس ایرو آ جاتا ہے ایرر آ جاتا ہے ایرر آ جاتا ہے جو زیرو ڈاون ٹائم ہمارے انٹرپشن اگر آپ کے پاس کوششن آتا ہے جو کیا چیز ہے جس کی مدد سے ہم وی ایم کو شیفٹ کر سکتے ہیں دوسرے فیزیکل سرور پر without انی انٹرپشن تو خیاد رکھے گا وہ زیرو ڈاون ٹائم آرکیٹیکچر ہوتا ہے وی ایم آ جاتا آ جاتا ہے دوسرے ہمارے پاس آتا ہے کلاوڈ بیلسنگ آرکیٹیکچر کلاوڈ بیلسنگ آرکیٹیکچر جو ہے یہ ایمپروف کرتا ہے انکریز کرتا ہے اب کیا چیز انکریز کرے گا وہ آئیٹی ریسورسز کی پرفارمیس اور سکیلیبیلٹی کو ایمپروف کرے گا اسے انکریز بھی کرے گا آویلیبیلٹی اور ریسورسز کو وہ کر رہا ہے انکریز اور ایمپروف لورڈ بیلسنگ کو کر رہا ہے انکریز اور ایمپروف سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلاوڈ بیلسنگ آرکیٹیکچر جو ہے وہ پرفارمیس اور سکیلیبیلٹی کو انکریز کرے گا آویلیبیلٹی اور ریلیبیلٹی کو انکریز کرے گا اور لورڈ بیلسنگ کو بھی انکریز کرے گا اس کی مدد سے ہمارا سرویس بہترین کام کرے گا مڈیول نمبر ون ٹو نائن ہے جی ریسورس ریزرویشن آرکیٹیکچر اب سیٹویشن اب ہمارے پاس ایک سیٹویشن آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ریسورس کانسٹرینٹ اب یہ کیسے آتی ہے جب دو یا دو سے زیادہ کلاوڈ کنزیومر شیئر کر رہے ہو نا مطلب یوں سمجھ رہے ریسورس پور کو ایک ہی ریسورس پور کو یا کچھ ریسورس پور کو شیئر کر رہے ہو نا وہ ایکسپیریس کرتے ہیں پرفارمس لاؤس کی یعنی کہ آپ لوگ اگر ایسیمپل یوز سارو نے ایک ساتھ ویڈیوز لگانا شکری تو وہ پرفارمس اس کی ڈاؤن ہو گئی یعنی کہ ایک موبائل چال رہا تھا دو نہیں چال رہے تھے یا دو چال رہ تھے تو دو ہمارے پاس چڑھ گئے وہ نہیں چال رہے اب یہ جو پرفارمس لاؤس ہے نا that is گار ریسورس کونسٹرینٹ تو ہم اسے کہہ سکتے ہم یہاں پہ آکے دیکھیں گے کہ یہی بات یہاں پہ ہمیں ڈیٹیل میں بتائی گئی کہ when two or more cloud consumer experience a performance loss a performance loss کہ when the run time resource demand exceed وہی چیز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ run time performance loss یعنی اس نے اپنے کام کرنا چھوڑ دیا اپنے کام میں اس میں problems create ہو گئی اس کے بعد ہی ہم بات کرتے ہیں resource constraint situation کے بارے میں ہم دوبارہ آگے دیکھتے ہمارے پاس آت تا کچھ یوں ہے کہ جب IT resources configure نہیں ہوتی نا for share such as nested اور sibling پول تو ہم لوگ نے official action دیکھا تھا کہ nested اور sibling پول ہے کیا تو جب یہ IT resources ان کی نہ ہمارے پاس configure نہیں ہوتی نہ تو بھی ہمارے پاس resource constraint آ جاتے ہیں جب ایک پول بارو کرتا ہے resources دوسرے سے تو automatically ہمارے پاس ان کی capacity یا ان کے working متاثر ہو جاتی ہے سو ہم کہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ resource constraint ہوا اگر ہر consumer جو ہے وہ availability of minimum volume کو انشور کر دے یا شورٹ کر دے تو وہ کیا کرے گا وہ کیسے ہوگا single IT resource portion of an IT resource multiple of IT resource then this implement a resource reservation architecture اس کے پاس ہم implement کر سکتے ہیں reservation architecture کے اندر اس کے پاس آتے ہیں module 130 130 ہمارے پاس ہے dynamic failure detection and recovery architecture it may be possible to detect and counter some failure in cloud environment if there is an automated system with failure diagnosis اب ہم شروع میں دیکھ تھا cloud کے بارے میں بہت ساری خصوص یہ آت ہیں لیکن on the other hand اس کے اندر بہت سارے خامیاں بھی موجود ہیں ان میں ایک خامی یہ تھی کہ ہمیں نہیں پتہ جاتا تھا کہ cloud infrastructure پہ جب ہم کام کر رہے ہیں تو failure کہاں جا کر ہوا تو یہاں پہ ہمیں کہا یہ ممکن ہے ہم detect کر سکتے ہیں cloud environment کو use کرتے ہوئے کہ کس طرح recover ہو جائے گا یا یوں کہ لے کہ آپ detect کر سکتے ہو کہ failure ہے کہ ریزیلنٹ وارڈ 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 موڈیول پرفارم پانچ core functions کرتا ہے یہ پانچ cores آپ کو یاد ہونے چاہیے monitoring identifying an event executing اور reporting monitor کرے گا سب سے پہلے وہ دیکھے گا پھر identify کرے گا then execute کرے گا اور last میں وہ فوراں سے report دے گا اگلا module ہے ہمارے پاس 131 bare matter اب یہ جو architecture ہے نو یہ provision کرتا ہے bare matter services کو بات یہ bare matter services ہوتی ہیں ہمارے پاس یہ on demand ہوتی ہیں these services do not have an OS or hyper wizard installed when the bare matter services یہ ہمارے پاس ان کے اندر جو ہوتا OS or hyper wizard installed نہیں ہوتا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جب یہ نہیں ہے تو یہ آرام سے work کرے گا اس طرح جو services جو ہمیں ضرورت ہیں وہ ہم آسانی سے انہیں assess کر سکتے ہیں this functionality is either built into ROM یاد جب ہم use کر رہے ہیں ہم آ چکا ہے بے metal ہم services use کر رہے ہیں تو ہم IP address ہو گا in physical services کا تو وہ ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے for connectivity like آپ جب ہائی فائی آ سوری ہار سپا ٹان کرتے ہو تو آپ کے پاس لکھا ہوتا ہے آپ password لکھتے سرور کو use کرنے کے رئے ایک خاص IP address کی ضرورت ہوتی ہے اگلا module ہے ہمارے پاس 132 Rapid Provisioning Architecture اب یہ جو ہمارے پاس آ رہے ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ cloud جو IT resources ہوتی ہیں نا ان کے benefits کیا ہیں cloud IT resources کے benefits ہمارے پاس ہے کہ save time کرے گا reduce human related errors کر دے گا اور increase کرے گا through ports کو اگر ہم بات کریں کہ Rapid Provisioning Architecture کی تو اس میں ہمارے پاس تین چیزیں ہیں server template server image application and pass package ہم بات کر رہے تھے pass کی تو ہم لوگ لیکچر 32 میں یا 31 میں کھوی ڈیٹی میں پاس کو دیکھیں گے module number 133 ہے جی اس میں جو ہمارے پاس important چیز ہے that is logical unit number is a logical drive that represent a partition of physical drive logical unit number جو ہے وہ logical drive ہے جو کہ ہمارے بتاتی ہے کہ physical drive کتنے حصے ہیں ہمارے سامنے تو ہمارے پاس storage capacity آئی نا logical unit number drives کو لیکھ کر وہ آئی ہمارے پاس کہ ہمیں پتہ چلا storage capacity system سے کہ additional modules میں ہمارے پاس cloud usage monitor کیا ہے load balancer load balancer کیا ہے logical network parameters کیا ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں ٹھونڈ رہا ہوتا اس کے پاس ہی ہم آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھنے اس پہلے kindly میرے چینل کو like subscribe کر دے ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجئے گا storage capacity system identify logical unit number to migrate یاد اکھیں جو storage capacity system ہے وہ identify کرتا ہے logical unit number to migrate کرنے کے لیے یعنی migration کے لیے سٹورج کیا کرتا ہے unit logical unit number کو identify کر رہا ہوتا ہے sorry for that اب ہم بات کرتے ہیں storage capacity system کی جو identify کر رہا ہے storage device کو تو وہ کیسے کرتا ہے وہ shift کرتا logical number کو to destination device وہ logical number کو destination device پر shift کر دیتا ہے module number 134 ہے جی میں پاس direct io architecture اب اس میں ہے کیا اس میں یہ ہے کہ vm ہے نا وہ different physical io circuits کے ساتھ connect ہو رہا ہوتا ہے وہ assess کر رہا ہوتا ہے تا کہ وہ host کر سکے physical service کو with the help of hyper wizard تو یہ جو سارا process ہوتا آپ اپنے wording میں بھی لگ سکتے ہو آپ کہ وہ process جس کے اندر vm assess کر ہوتا ہے different physical io circuits کو جس کی مدد سے وہ host کرتا ہے physical servers کو with help of hyper wizard تو اس process کو ہم io visualization کہتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا proper wording آگئی module number 135 پہ جی dynamic data normalization architecture the duplication of data over cloud can cause some problem اب جب cloud بھی ہمیں اتنے benefits مل گیا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ cloud ہمیں problem create کر نہ دے اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا problem آگئے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں increase time to store مطلب کافی time لیتا ہے store کرنے کے لیے backup کے لیے copy the data data کو copy کرنے کے لیے کافی time لیتا ہے more costs to be paid by the consumer consumer جو ہے وہ بہت ساری cost pay رہا ہوتا ہے data signalization issue ہو رہے ہوتے ہیں time consume اور ہوتا data signalization کے اندر اور یہ resolve کر ہوتا ہے signalization related issues کو module number 136 سے ہمارے پاس elastic networking capacity architecture تو ہم لوگ اس سے نہ فردر اگر کاری لیتے ہیں میرے تھا کہ ایک ویڈیو اور بنا دیتی ہوں network bandwidth limit کو innovate کر رہا ہوتا ہے اس کی performance اور یہ جب اس innovate کر رہا ہوتا ہے تو اس بنا دیتا ہے bottleneck یہ جو software ہے یہ implement کرتا ہے dynamic scalability of network bandwidth اب جو scalability ہے وہ use کی جاتی ہے user basis کے اوپر ہائی usage ہوتا ہے وہ connect ہوتا ہے separate network port کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں automated scaling listener monitor کی جو network traffic ہے یا indicate کر رہا ہوتا ہے elastic network capacity یعنی کہ وہ control کر رہا ہوگا اس bandwidth کو اس کے number of ports کو جو کہ اس ضرورت ہے یا انہیں کر رہا ہوگا تو یہ سارے کام کرتا ہے اس کے بعد ہمیں پاس module آتا ہے 137 cross storage device vertical tire architecture یہ آپ کا lesson 27 کافی زیادہ length تھی تھا کافی time دیا while moving logical unit number اب آپ میں کہا یہ جا رہے logical unit number ہے کسی طرح جب ہم move کر رہے نا تو connectivity availability of data جو ہے وہ کبھی بھی interrupt نہیں ہوتی with help of cross storage device vertical tire architecture 138 time آرکیٹیکچر تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہمیں جب security کی ضرورت ہوتی ہے نا تو ہم لوگ legal concentrate کو use کرتے ہیں data کو migrate کرنے کے لیے different storage devices کے اندر اب جو data ہوتا ہے یہ stored ہوتا ہے logical unit number پر جس کے ساتھ ہم implement کرتے ہیں vertical scaling capability کو over a single cloud storage device module آجی میں پاس 139 load balancer virtual switch architecture situation may arise when the consumer request may face unlimited delay packet loss اب آپ کے پاس ایک آتی ہے جی situation جب consumer بار بار request کر رہا اسے delay کیا جا رہا ہے اس کی request کو اس کے packet loss ہورہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں due to network congestion اب جب وہ physical host پہ network congestion ہو رہی ہیں یعنی network physical host پہ problems create up 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 ہو رہے ہیں تو consumer face problem یعنی کہ وہ اس سے delay مل رہے ہوں گے تو اس کا main reason کیا ہے اس کا main reason جو ہے وہ usually ہم جب use کر رہا ہے single physical up links کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ more than one nse are used for each physical server ایک یا ایک سے زیادہ physical service کو use کیا جاتا ہے for working for connecting by using by using link aggregation technique network traffic and distributed among multiple physical up link ہم کیسے ساری چیز سے overcome کر سکتے ہیں ساری problem سے تو ہم use کر سکتے ہیں link aggregation technique کو اس کے پاس module ہم پاس 140 that is multi path resource assessed architecture اب جب link کو share کیا جاتا ہے storage فیل ہو گئی تو اس سے ہوا کیا اس سے ہوا کیا کہ سارا vm crash ہو گئے calling for fail over system may take some time if there are multiple vms اب جب fail over system کو call کرتے ہیں تو وہ time لیتا ہے کیوں کیوں کی اس میں ہم ملٹیپل vms ہو رہے ہوتے ہیں connect ہو رہے ہوتے ہیں executing the fail over system when the physical server has not trash is expensive یہ کافی expensive ہوتا ہے fail over system کو اگر ہم execute کر دینا جب physical server ہم پاس trash نہیں ہے تو یہ کافی مہنگا آپ کو پڑھے میڈیوز 141 ہے تو اس میں ہم پاس important چیز آ رہے that is if the VM is migrated to another physical server the same port may not be available جب VM ایک server سے دوسرے server کی طرف جاتا ہے اس سیم port ہوتا ہے وہ اسے available نہیں رہتا وہ ختم ہو جاتا ہے اگلے میڈیوز میں دیکھتے ہیں تو working in active passive manner the redundant device is kept in waiting state جب ہم active سے passive کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس redundant devices ہوتی ہیں وہ waiting states پہ رہ جاتی ہیں اگر primary device fail ہے تو فوراں سے secondary device پر take over کر لے گی this architecture implement redundant and I say to provide high availability and connectivity اگر ہم بات کرتے ہیں secondary NIC کی تو وہ کبھی بھی forward نہیں کرے گا packets although it receives packet from VM until the primary NIC fail اگلے module میں بات کریں تو ہمارے پاس آتا ہے کہ cloud storage device host multiple logical unit number when the data is migrated the primary device is made unavailable by the secondary device service request even during migration تو یہ تھا lesson number 27 اگلی ویڈیو میں آپ کو 32 تک complete کر دوں کی ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کی رئی اللہ حافظ